بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ایک بڑا اہم اور حساس جو ہے وہ ٹاپک اس پہ ایک اویرنس میسج ہے یہ اس میسج کو افیشلی میسجی ڈیکلیئر کیا جائے صبح سے چار کمپلینٹس اب تک میرے پاس یہاں پہ آ چکی ہیں ویٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہے ان کا حیک ہونے کے بارے میں تو بیسیکلی یہ سائبر کرائم ہے جو کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے دارہ اختیار میں آتا ہے چاروں جو چیزیں ہیں ایٹی ایم فیس بک ویٹس ایپ اور اسی طرح جو ہے آپ کے دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو لے کے ان کی سیکیورٹی کو لے کے کچھ ٹپس دوں گا آپ کو ان کو کائنڈلی خود بھی ان پر عمل کریں اور جو آپ کا جاننے والے ہیں ان تک بھی یہ باتیں پہنچا دیں سب سے پہلے یہ کہ کوئی بھی بزریہ فون آپ کو کال کرتا ہے کہ ہم آرمی سے بات کر رہے ہیں یا ہم سٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ویریفائی کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ تو آپ ہمیں اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بتائیں آپ کا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ بندے کو پریشان اس دیاز سے کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ بندے کا نام لے کے پکارتے ہیں فار اگزمپل اگر مجھے کال آئے گی بلکہ مجھے کال آئی بھی تھی تو وہ بولیں گے سفدر صاحب بات کر رہے ہیں تو میں کہوں گا جی میں ہی بات کر رہا ہوں تو یہ ایک طرح کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بلکل ٹھیک لوگ ہیں اور آپ کو ٹھیک کال کر رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے کس کس بینک میں ہے آپ کا ای ٹی ایم جو ہے اس کا نمبر کیا ہے پھر وہ آپ سے بڑے طریقے سے جو ہے وہ مانگیں گے اس کا جو ہے پن کورٹ آپ نے کسی بھی صورت کوئی پن کورٹ کسی کو نہیں دینا نہ مردم شماری سے ریلیٹڈ پاکستان آرمی نے یہ کمپین کی ہے نہ ہی سٹیٹ بینک یہ کمپین کر رہا ہے ایون آپ کے اپنے بینک کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فون کر کے آپ سے آپ کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل یا آپ کے جو ای ٹی ایم کارڈ ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ مانگ سکے تو ایک تو آپ نے بالکل کانشیس رہنا ہے موتاعت رہنا ہے ایسی کوئی بھی کال ہوگی وہ جھوٹ پہ مبنی ہوگی وہ فراد پہ مبنی ہوگی دوسرا آج کل ایک سریز چلی ہوئی ہے میسجز کی کہ میسج آتا ہے کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے اتنا انام مبارک ہو یا جی تو پاکستان کی طرف سے آپ کو اتنا انام مبارک ہو آپ کا نام جو ہے وہ قرآندازی میں نکلا ہے آپ کا نمبر قرآندازی میں نکلا ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں خدا کے واسطے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے کسی لاش میں نہیں آنا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے لوٹنے کے بہانے ہوتے ہیں اور کئی لوگ لوٹ چکے ہیں لاکھوں برباد کر چکے ہیں آپ نے اس بات پہ بھی بالکل کان نہیں دھرنا ایسے کسی میسج کو کوئی امپورٹنس نہیں دینی ترلی دی موسٹ امپورٹنس فیس بک آپ فیس بک جب یوز کرتے ہیں سپیشلی آپ کے میسنجر میں آپ کو کوئی لنک بھیجا جاتا ہے کہ جی اسے کھولیں گے تو یہ ہو جائے گا یا کوئی تصویر ہوتی ہے کہ جی اسے اوپن کریں تو یہ ہو جائے گا آپ نے کسی بھی اس بندے کی طرف سے کوئی بھیجا گیا لنک یا تصویر بالکل اوپن نہیں کرنی جسے آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے یہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کی سیکیورٹی کے لیے ازہد ضروری ہے سب سے بڑا جو تھریٹ آج کل آیا ہوا ہے وہ ویٹس ایپ اکاؤنٹس کو لے کے آیا ہوا ہے کہ ویٹس ایپ اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں اب ویٹس ایپ اکاؤنٹ دو تین طریقوں سے ہیک ہو سکتے ہیں پہلا آپ نے کسی بھی غیر متعلقہ بندے کے ہاتھ میں اپنا فون نہیں دینا ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ جو آپ کے فون کو فل فور وہ بندہ اس میں وہ اپلیکیشن کر کے تو آپ کا اکاؤنٹ اس کو ہیک کر سکتے ہیں آپ نے کوئی جو ہے غیر ضروری بندے کا لنک اوپن نہیں کرنا جو بھی آپ جس کو نہیں جانتے آپ نے تصویر تک اوپن نہیں کرنی یہ ہیکنگ کے ٹولز ہوتے ہیں بظاہر ایک تصویر ہوتی ہے اس کے پیچھے ہیکنگ لنک ہوتا ہے جو ہیڈن ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کا اکاؤنٹ اس سے ہیک ہو سکتا ہے دوسرا آپ نے کسی غیر متعلقہ بندے کے ہاتھ میں فون نہیں دینا تیسرا آپ کو کوئی کوڈ آ جاتا ہے غلطی سے اور بعد میں کوئی بندہ میسج بھی کہتا ہے جی میں نے پیسے منگائے تھے کوڈ غلطی سے آپ کے موبائل پہ آ گیا کائنڈی مجھے وہ کوڈ تو ری سینڈ کر دیں آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا اگر وہ آپ کو کال کرتا ہے کہ جی میرا کوڈ غلطی سے آپ کے فون پہ آ گیا آپ مجھے وہ کوڈ جو ہے وہ ری سینڈ کر دیں میں نے پیسے منگوائے تھے وہ کوڈ غلطی سے آپ کے پاس آ گیا میں آپ کو کال کر رہا ہوں تو آپ مجھے وہ کوڈ بتا دیں آپ نے ایسا کوئی کوڈ واپس کسی کو بھی نہیں بتانا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جی کہ آپ نے کوئی کوڈ جو آپ کو کسی کی طرف سے بھیجا گیا اس کو دوبارہ کوئی بھی بندہ پوچھے تو وہ اس کو نہیں بتانا سیکنڈلی کسی بھی غیر محفوظ بندے یہ غیر محفوظ طریقے سے بھیجے گئے لنک جو ہے وہ اوپن نہیں کرنے ایسی کوئی تصویر اوپن نہیں کرنی اپنا موبائل فون کسی غیر مطلقہ بندے کے ہاتھ میں نہیں دینا اس کے بعد آج کال ایک اور جو ابھی لیٹیسٹ آج ایک بندہ کمپلینٹ لے کے آئے تھا کہ جی مجھے کال آئی تھی کہ آپ کوئی کوڈ بھیجا گیا ہے اور ہم آپ کا فون نمبر جو ہے جو وہ پی ٹی اے کی طرف سے ریجسٹرڈ نہیں ہے ہم اس کو ریجسٹرڈ کریں گے آپ کے نام پہ لہذا آپ ہمیں وہ اپنا کوڈ جو ہے وہ بتائیں وہ شریف آدمی اس نے وہ کوڈ بتا دیا اور امیڈیٹلی جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا تو اپنی اس ہیکنگ سے بچنے کے لیے اپنی پرائیویسی کو قائم رکھنے کے لیے ان باتوں پہ ہر حال میں عمل کریں بغیر کسی لالچ میں آئے کوئی بھی انام کا اگر آپ کو میسج آئے تو اس کو اگنور کریں اپنے فیس بک میسنجر پہ کوئی بھی اس قسم کا جو غلط لنک ہے یا کسی غیر محفوظ بندے کی طرف سے لنک یا تصویر اس کو اپن ہرگز مت کریں ویٹس ایپ پہ ایسے نارملی لنکس گروپس میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس لنک کو آپ کلک کریں تو آپ کو ٹو جی بی جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہے وہ فری مل جائے گا آپ کو اتنے موبیل ہیں یا فلان کمپنی کے جو منٹس ہیں وہ فری مل جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تمام ہیکنگ ٹول ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہوتا ہے اور جو بندہ اس کو ہیک کرتا ہے وہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے آپ نے کوئی کورڈ کسی کو سینڈ نہیں کرنا اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی آپ سے یہ کہہ کہ ہم فوج سے بات کر رہے ہیں یا ہم سکیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اپنی کسی کو اپنی بینک ڈیٹیلز نہیں بتانی اس کے بعد جب آپ ایٹی ایم میں جائیں تو جہاں کارڈ انٹر کرتے ہیں ایک بار آپ نے اس جگہ کو نارملی جو ایچ بی ایل میں گرین کلر کی وہ جگہ ہوتی ہے تھوڑی ابری ہوتی ہے جہاں سے کارڈ انسٹ کرتے ہیں ایٹی ایم مشین میں آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کھونچ کے چیک کر لینا ہے کہ یہ اوپر سے لگائی تو نہیں کیا یہ جینونلی مشین کا ہی پارٹ ہے اس کے بعد جہاں پن کورڈ آپ ڈائل کرتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے جھک کے دیکھ لے یہ ہاتھ سے چیک کر لیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے اپنی پیسے کو بچانے کے لیے اور اپنی پرائیویسی کو بچانے کے لیے سیکنڈلی میں دو بڑی اہم آپ کو ہیلپ لائنز بتا رہا ہوں سائیبر کرائم سے متلکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو ڈبل نائن ڈبل ون نو نو ایک ایک نڈینویں یارہ یہ ہیلپ لائن ہے ایف آئی اے کی سائیبر کرائم سے متلکہ آپ امیجیٹلی اس پہ کال کر کے تو وہ کرائم ریپورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو ہو گیا اور ایک اور ہیلپ لائن بھی نوٹ کر لیں ٹریپل ون ٹری فور فائیو سیون ایچ سکس بلکہ ہو سکتا ہے میں یہ آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں میں یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دو ہیلپ لائنز ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ دو ہیلپ لائنز ہیں سائیبر کرائم ونگ کی ایف آئی اے کی پہلی ہیلپ لائن ہے ٹریپل ون ٹری فور فائیو سیون ایچ سکس اور دوسری ہے ڈبل نائن ڈبل ون نڑھنوے گیارہ آپ نے ان پہ جو ہے وہ میسج شیئر کر دینا ہے فوری کال کر دینا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے اور یہ میں اس لیے زیادہ دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو اٹلیسٹ بتا چل جائے اور یہ ضروری چیز ہے اس کو بے شک اپنے موبائل میں سیو کرنے تاکہ ان فیوچر ایسا کوئی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھائی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ حیک ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس سے بچ سکیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کسی کے نام سے فیک آئی ڈی بنانا یہ قانونن جرم ہے اور اس پر بڑی سخت سزا ہے قید کی سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے کوئی ان ایتھیکل غیر اخلاقی میٹیریل تصویر کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں یہ فیس بک یا ویٹس ایپ پہ شیئر کرنا یہ بھی قانونن جرم ہے اور اس پر بھی بڑی سخت سزا ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے کسی اور کو بدنام کرنے کی خاطر ان ایتھیکل میٹیریل جو ہے اس کو شیئر کرنا یہ بھی قانونن جرم ہے تو خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچنے کی جو ہے وہ تلقین کریں ترغیب دیں محفوظ رہیں آباد رہیں سرگودہ پولیس کی طرف سے آپ سب کی حفاظت کے لیے یہ خصوصی میسج یہ نشر کیا گیا ہے اس پر عمل کریں اور جو لوگ اس ویڈیو تک نہیں پہنچ سکیں ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں بہت شکریہ